ابھی ایک گھنٹہ بھی نہیں ہو تو مجھے کالیں آنے لگی کہ نمان جلدی آو کس کی کال آئی تھی آپ اصحاب بھئی کی اچھا انہوں نے خود کی کال پہلے انہوں نے خود کی لیکن پھر ان کی وائف نے کی کہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں بس اس کو بلاو تو میں نے گھر جانا ہے تو ٹھیک ہے تو اس کو بلاو بس ان کو ہوش نہیں آئی صبح سات بجے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا پیشنٹ کومہ میں چلے گئے تو اس کے بعد تقریباً ایک ڈیڑھ بجے پھر ڈاکٹر نے بلایا کہتے ہیں کہ آپ کے پیشنٹ ڈیڈ ہوگی میرے ساتھ آج سٹوڈیو میں وہ لڑکا موجود ہے جو کہ پچھلے چار پانچ سال سے اسد عباس کا شاگر تھا روحانی استاد یہ اسد عباس کو سمجھتا تھا اور یہ خود بھی لڑکا گاتا ہے اور اسد عباس کے ساتھ اسپیشلی یہ جو لاسٹ ایرا اس کا آیا ہے جس پہ اروج سے وہ اچانک زوال پہ آئے ہیں اور اس بیماری سے لڑتے لڑتے بہت ہی زبکتن پیریٹ ان کا شروع ہوئے جب اپنے بھی مو پھیر لیتے ہیں عام طور پہ ہماری دنیا میں ہم نے یہ معاملات دیکھیں لیکن اس لڑکے نے اسد عباس کا ساتھ دیا اسد عباس کے جب جب ڈائلیسز ہوتے تھے یہ لڑکا ساتھ ہوتا تھا یہاں تک کہ اسد عباس کو لاسٹ یہ جو تقریبا کچھ عرصے کا ٹائم پیریٹ رہا ہے جب بہت ہی زیادہ طبیعت ناساز ہو گئی تھی تب یہ لڑکا چوبیس گھنٹے اسد عباس کے ساتھ ہوتا تھا انفیکٹ اسد عباس کو نہلایا بھی اسی لڑکے نے نہلاتا بھی یہی تھا نورملی کپڑے چینج کروانے نہلانا کھانے پینے کا خیال ایک ایک چیز کا یہ خیال رکھتا تھا سو ہمارے ساتھ موجود ہیں نومان ہم بہت بہت ویلکم کرتے ہیں نومان ہم تمہیں کہ تم نے ٹائم نکالا سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا نومان کہ کتنے عرصے سے تم اسد عباس کو جانتے میں تقریبا ان کو چار پانچ سال سے جانتا ہوں چار پانچ سال سے چار پانچ سال سے اور ان کو اپنا روحانی استاد بھی سمجھتے جی جی تو ان سے ویسے کوئی کلاس کبھی لی ہے کبھی کچھ سیکھا تھا کبھی تھوڑا بہت مطلب طبیعت ان کی ایسے ہی ہوتی تھے کہ جب مطلب ڈیلسز ان کے ایک ہفتے میں تین تین ہوتے تھے تو جب ڈیلسز واپس آنا تو ان کو نیند بہت آ جاتی تھی مطلب جب ڈیلسز کروانے جب خون نکلتا تو سارا مطلب بندے کو گنودگی ہو جاتی تو کسی ٹائم انہوں نے جو ہارمونیم کھول لینے تو کسی ٹائم بیٹھ جاتی تھی لیکن اکثر اوقات مطلب ان کا جو دھیان تھا کم ہی ہو گیا تھا ادھر کیونکہ جب بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے طبیعت کی وجہ کسی ٹائم وہ گنگنا لیتے تھے مطلب اپنے شوق کے لئے تم نے بہت ٹائم گزارا یہ لاسٹ جو ٹائم ہے اسپیشلی اسد عباس کے ساتھ اسد عباس کچھ چیزیں کچھ تو لوگوں نے بنایا ہے ویڈیوز ان کے جو انٹرویوز وغیرہ ہیں وہ کافی چیزیں عام ہیں پبلک میں وہ چیزیں پڑی ہیں لیکن جب وہ بالکل اکیلے ہوتے تھے جب کوئی کیمرہ شیمرہ ان کو ریکارڈ نہیں کر رہا ہوتا تھا تب اسد عباس کی گفتگو کیا ہوتی تھی ان کی باتیں کس طرح کس نوجت کی ہوتی تھی میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ مطلب جیسی ان کی لائف چل رہی تھی کہ بیماری بھی ساتھ ہے اور سب کچھ ساتھ ہے بچے بھی ساتھ ہیں تو ان کی جسے گیلنگ نا درویشی زندگی ہے وہ گزار رہے تھے ٹھیک ہے سب چیزوں کو فیس بھی کر رہے تھے اوپر سے مطلب ان کے مطلب سب کچھ تو ان کا بے گیا تھا تو فینانشلی بھی وہ بھوڑا سے بھیک ہو گئے تھے تو مطلب جب ڈیلسز پہ آتے تھے تو ایسی باتیں کرتے تھے کہ جیسے بندہ سوچ سے آگ ہی ہوتی تھی ایک بات بتاتا ہوں ڈیلسز کروا رہے ہیں تو مجھے کہتے کوئی بات کرو میں نے کہا کیا بات کریں آپ کچھ کریں گے ایسے تو میں بہت رہو جاتا ہوں تو مجھے کہتے کہ تمہیں ایک دن اللہ پاک بہت رقی دیں گے تمہیں بہت کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے تو کہتے کہ پھر میری قبر پہ آیا کرو گے میں نے کہا سر یہ کیسی بات کہ رہے ہیں آپ کی حیاتی میں مجھے اللہ مجھے مقام دے تو آپ کی حیاتی میں تو کہتے نہیں بس ٹائم نہیں ہے یہ بھی ایک بات کرتے ہیں میں نے کہتا تھا چلیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ وہ مجھ سے غصے نہیں ہوتے تھے غصے بھی ہوا کرتے تھے اچھا آسا وہ لیکن وہ پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے کہنا ٹھیک ہے پھر ویسی ہو جاتا تھا میں ہمارے سیل فون میں ایک تصویر بھی دیکھ رہا ہوں یہ ناظرین و سامین یہ وہ تصویر ہے جو اسد عباس کے اس دنیا سے جانے سے دو دو دھائی گھنٹے پہلے کی ہے یہ نومان آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہے اسد عباس کے یہ ڈائلیسیز ان کے ہو کے ہٹے تھے یا ویسے طبیعت ان کی خراب ہوئی یہ ان کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے تقریباً دو دھائی گھنٹے پہلے کے بعد یہ ہوسپیٹل میں ہو آپ ان کے ساتھ یہ ہوسپیٹل میں لاسٹ ٹائم کے بعد اور یہ ان کی ڈیت سے دو گھنٹے پہلے کی پکچر ہے ان کی پندرہ اگس کی ڈیٹ کے راؤنڈ آباؤٹ کی یہ پکچر ہے اور تب بھی نومان ہی اسد عباس کے ساتھ موجود تھا مطلب یہ جب دو گھنٹے پہلے مطلب ان کی ایک دن پہلے طبیعت بہت فریش تھی اچھا ٹھیک ہے تو ایک رات ہم شاید آپ نے لاسٹ ایک انٹرویو دیکھا ہوگے باہر بیٹھ کے ہاں بلکل بلکل تو رات کو گھر آئے ہیں تو ہم نے ہسپیٹل والوں کو نہ بتا کے نہیں آئے اچھا ٹھیک ہے کہتے ہیں میں دو گھنٹے کے لیے میں نے گھر آیا تھا میں نے کہا میں کافی دنوں سے ادھر ہی ہوں ہسپیٹل میں تو میں ذرا چینج کر آؤں گھر سے مطلب میرا ادھر قریب ہی تھا گھر تو مامو کے گھر میں آیا تو ابھی ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا تو مجھے کالیں آنے لگی کہ نومان جلدی آؤ کس کی کال آئی تھی آپ اچھا انہوں نے خود کی کال پہلے انہوں نے خود کی لیکن پھر ان کی وائف نے کی کہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں بس اس کو بلاو تو میں نے گھر جانا ہے تو ٹھیک ہے تو اس کو بلاو بس تو پھر میں نے ویسے واپس ٹلا گیا یعنی کہ یہ بات ہے اپروکسیمیٹلی تیرہ اگست کی یہ تیرہ اگست کی بات پہ پہنچا تو مجھے کہتے کہ یار وہ نا اس کو میں نے گھر جانا ہے امام بار گا جانا ہے اسلام کرنے جانا ہے ڈوکٹروں کو کہہ دو کہ ہم نے کچھ دے کے لیے گھر جانا ہے تو پھر ان کی وائف نے کہا کہ نہیں ایسے اجازت نہیں ملے گی پھر وہ اس طریقے سے کہہ رہے تھے ہمیں کیا بتا تھا تو پھر کہتے ہیں نہیں میں نے لازمی جانا ہے جیسے بندے کو ایک جلدی لگ جاتی ہے تو پھر ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں ویلچئر لے گیا وہ ویلچئر پر بٹھایا ہے پھر میرے کزن آگئے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو میں نے اپنے کزن کو کہا اس کے پاس اولاد نہیں ہیں تو میں نے کہا دعا لے لو سر سے تو انہوں نے دعا اس طریقے سے دی کہتے ہیں میرے کزن نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں تو انہوں نے کہا کہ تجھے تین بیٹے ہوں گے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر نہ ہوئے تو میں اللہ سے جا کے شکایت کروں گا وہ میرا قزم بھی رونے لگ گیا تو اصد بھائی بھی رونے لگ گئے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو ہوا اچھا میں ایک بات یہاں پہ دیکھنے اور سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اب اصد اس دنیا میں نہیں رہا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ درویش ٹائپ اجیس ساری چیزیں ایک بات میں آپ کو بتا دی اصد کی جو لائف ہے میں نے اس کی لائف کو ریل میں بھی دیکھا ہے یہاں پہ ہم نے ان کو آتے جاتے دیکھا ہے گاتے دیکھا ہے بولتے دیکھتے ہستے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے وہ بہت ینگ بڑا محفلوں کی جان تھا وہ لڑکا بڑا خوش رہنے والا ہنسی مزاک کرنے والا ہمیشہ ایک بات یاد رکھی گا انسان پہ جب ایسی مشکلات آتی ہیں ایسے کٹھن مرحلے جب آتے ہیں جب ایسے وقت آتے ہیں انسان کے اوپر تو انسان خود بخود سپیرچولیٹی کی طرف نکلنے لگ جاتا ہے روحانیت کی طرف نکل جاتا ہے خدا کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور جب وہ پیریڈ بڑھ جاتا ہے بہت تو پھر خدا کے اتنا قریب ہو جاتا ہے انسان کہ انسان کا دل دنیا سے اٹھنے لگ جاتا ہے یہ دنیا کی رونکیں اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہی نہیں ہے انسان کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا ہے آپ اکثر دیکھتے ہوں کہ جتنے بھی درویش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ انہیں دنیا چھڑ دیا پھائی دنیا تیاغ دیا تو انسان پہ جب وہ مشکل وقت آتے ہیں تو انسان اوٹومیٹیکلی سپیرچولیٹی اور روحانیت کی طرف چلا جاتا ہے تو اصد تو کتنے سالوں سے یہ وقت دیکھ رہا تھا کتنے عرصے سے یہ ٹائم کاٹ رہا تھا تو نمان کی باتوں میں یہ میں دلیل آپ کو دے رہا ہوں کہ کوئی نیچے یہ نہ بولے کہ بھائی یہ آپ کیا بولے اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے جب وہ ایک شعر ہے نا کہ جس تن لاغے ہوتاں جانے اور نہ کوئی جانے جب آپ پہ یہ بیٹھتی ہے تب آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اچھا نمان میں نے ایک ان کی تصویر دیکھی ہے جو کہ سوچل میڈیا پہ بڑی وائرل بھی ہوئی جس پہ ان کے بازو پہ بہت موٹے موٹے نشان تھے وہ کیا تھا وہ ایک فسٹولہ بنا ہوتا ہے بلکل ڈیلسز کے لیے نا وہ جو یہ جو ہماری وینز ہے نا یہ کٹھی کر کے نا فسٹولہ بنایا جاتا ہے تو وہ تھا تو وہ یعنی کہ ان کو اتنی بار ڈیلسز ہویا ہے کہ مختلف جگہوں سے وہ بنایا جاتا تھا تو وہاں پہ بعد میں اتنا موٹا موٹا نشان بن جاتا تھا آپ کو بتا ہے کہ مطلب ایک ہفتے میں وہ سوئی جو ہوتی ہے نا جو لگتی ہے وہ اتنی موٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لازٹ ٹائم وہ دو سوئیاں لگتی ہیں ایک ریڈ کلر کی ہوتی ہے ایک بلو کلر کی دو لگتی ہیں ایک ٹائم تو لازٹ ٹائم جو ان کو سوئییں مطلب ڈیلسز کے لیے لگاتے تھے ان کو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی سوئی چوبی ہے یعنی کہ وہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا سنن ہو گیا تھا فیل ہی نہیں فیل ختم ہو گیا ہفتے میں کتنی بار ڈیلسز ہوتے تھے کبھی ضرورت پڑتی تو چار بھی ہو جاتے تھے اچھا تو جب ڈالیسز ہوتے تھے تم ان کے ساتھ ہوتے تھے تو تب اچھا وہ مرحلہ کیسا ہوتا تھا ان کا وہ مرحلہ تکلیف دے تھا وہ تکلیف دے ہوتا تھا کبھی تکلیف ہوتی تھی تو پھر کہتے تھے بس یار کبھی تو یہ امتحان ختم ہو جائے گا پھر وہ ایک بات کہتے تھے میں کہتا تھا پریشان تو نہیں ہے اچھا ایک اور بھی بات بتاتا ہوں وہ مجھے کہتے تھے موت تو ایک دن آنی ہے مجھے کہتے تھے مجھے موت سے نہیں ڈر رکھتا یہ موت ہی ہے ڈیلی ہم موت ہی دیکھتے ہیں کوئی میرے ساتھ مطلب جو بیٹ پہ پڑا ہوئے یہ دیکھ نہیں رہا کوئی کب جا رہا ہے تو یہ ڈیلی ہے کہتے تھے مجھے موت سے نہیں ڈر وہ تو ایک دن آنی آنی ہے مطلب وہ اتنے حوصلے میں بھی رہے ہیں اس سے اسد عباس کے حوصلے کی تو کوئی بندہ بات کر سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ جس طرح اس نے فائٹ کی ہے اتنے عرصہ ان بیماریوں کے ساتھ اور گردوں کے فیل ہونے کے بعد بھی جس طرح اس نے فائٹ کیا انٹریوز میں جس طرح وہ گار ہوتا تھا لگتا ہی نہیں تھا کہ بندہ بیمار ہے ان کا سر میں نے یہاں پہ بہت بڑے بڑے لیجنڈز میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیجنڈز کو دیکھا ہے کہ جو بھلکے سے بیمار ہوئے ہیں عمر کی کسی حصے میں پہنچیں تو ان کا سر ہل گیا ہے لیکن اسد کے گردے فیل ہیں جگر بھی کام نہیں کر رہا ہے ڈائلیسز پہ ہے لیکن جب بھی انٹریویو لینے والا کوئی آیا ہے مائک اس کے آگے کیا ہے تو اس کے موں سے جو بھی سر نکلا ہے جب بھی وہ گایا ہے تو اس کا سر ایکوریٹ نکلا ہے وہ سیدھا دل پہ اثر کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک اور بات کہ یہ جو میں نے آپ کو تصویر بدائے اس سے پہلے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم پریشان تو نہیں ہو وہ مطلب مجھے حوصلہ دے رہے ہیں کہ تم تو نہیں پریشان میں نے کہا نہیں ٹھیک ہوں تو خود بھی حوصلے میں میں نے کہا آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں اچھا یہ بھی پتہ ہمیں چلا ہے تم نے ہی بتایا کہ تم نہلاتے بھی تھے جی لاسٹ ٹیم میں نے انہیں نہلائے ٹھیک ہے یہ ان کی ڈیت سے دو ڈھائی گھنٹے پہلے کی باتیں ہیں یہ تقریباً چار پانچ گھنٹے پہلے کی باتیں ٹھیک ہے تقریباً بارہ بجے میں نے انہوں کو نہلائے تو بروش کروایا میں نے سارا نہلائیا میں نے تو میں نے ایک بات کہے جب نہلائے انہوں نے کپڑے چینج کیا میں نے کہا سر میں خود نہیں آدھا کھدی نہ آتا جیدہ تو ہم انہوں آتا ہے تو مجھے ہاتھ سے کہتے گا تم بہت ترقی کرو گے یہ بات یہ ان کے لفظ ہیں یہ میرے لفظ نہیں تم بہت ترقی کرو گے تو ہنسنے لگ گئے پھر بعد میں بیٹھے رہے ہیں تو مجھے کہتے اپنے گھر سے نہ کچھ بنواؤ اچھا یہ جو ان کی زندگی کا لاسٹ کھانے کا ٹائم اس کی بات ہو رہی ہے وہ کھانا بھی ننسیب ہو ان کو اچھا تمہیں انہوں نے کہا کہ کچھ بنواؤ پھر کچھ گھر سے بنواؤ تو میں نے اسی ٹائم فوراں اپنے کزن کو کال کی کہ میں نے کہا یا فلان ادھر نہ ہم اسد بھائی یہ مانگ رہے ہیں تو جلدی آجو کیا تھا وہ وہ دیسی مرگی تھی وہ یہ بہت تھے واقعی بڑے شوق سے وہ یہ چیزیں کھاتے تھے تو مجھے ایک بات کہ کہتے ہو مریضان علی نہ بنوائی مریضان علی نہیں بنوائی چٹ پٹی جے ہی ہوئے ہیں واہ واہ پھر وہ لے کے آئے تو تب ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی ان کو الٹی ہے یعنی کہ کھانے کا انہوں نے تمہیں بولا ہے تو کھانا آگیا تب اسد باز کی طبیعت بگڑ چکی بگڑ چکی تھی تو مجھے کہتے ہیں مجھے الٹی آرہی ٹھیک ہے تو انہوں نے میں نے ان کو ایک ٹریزی اس میں انہوں نے الٹی کی پھر ایک اور کی تو پھر میں نے ڈاکٹر کو لائے ان کے بائک بھی تھی تو وہ کہتے ہیں ان کے ڈیلسز ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی جیسے کہتے ہیں بندہ گنودگی میں جا رہے تھے ویلچیئر پر بیٹھے بیٹھے مطلب جو سا رہے نا تو میں بوچھی جا رہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو میں نے کہا ٹھیک ہو تو پھر ان کو جب ڈیلسز پر لائے رہا ہے تو آہستہ آہستہ گنودگی ہے تو پھر رات کو تقریباً بے ہوش ہوش میں نہیں تھے اس کے بعد ان کو ہوش نہیں آئی ہاں صبح سات بجے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا پیشنٹ کومہ میں چلے گئے تو اس کے بعد تقریباً ایک ڈیلسز بجے پھر ڈاکٹر نے بلایا کہتے کہ آپ کے پیشنٹ ڈیڈ ہو گی تو اس وقت تک تم ان کے ساتھ جی میں باہر بیٹھا ہوا تھا اور یہ سارے مناظر تم نے محسوس کی جی میں باہر بیٹھا ہوا تھا اچھا تم نے جب انسان کسی کے ساتھ اتنا چوبیس گھنٹے ٹائم گزارتا ہے تو آپ کو بھی ایک انسیت ان سے ہو جاتی ہے ایک علفت ہو جاتی ہے تو تب تمہارے کیا تاثرات ہیں جب یہ آخری جو ٹائم چل رہا تھا آخری ٹائم بندے کو بس کیا بتا سکتے ہیں بندہ چوبیس گھنٹے ایک بندے کے ساتھ رہے جب وہ اس سے بچھڑ گیا ہے تو بندے کیوں کیا فیلنگ ہو آپ کو سمجھ سکتے ہیں اچھا یہ اچھا ہم انٹرویوز میں بھی ہم نے دیکھا ہے سنے اور بہت سارے لوگ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ بہت سارے لوگ بہت سارے تفسرے کرتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اپنے تھے کوئی پتہ لینڈ نہیں آیا کسی نے کوئی اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں کیونکہ تم ساتھ رہے تو تمہیں تو پتا آگا کہ کون آتا تھا کون جاتا تھا ان ساری چیزوں کا آتے تھے پتہ سب بھی پوچھنے آتے تھے آتے رہے ہیں سبی اور پیچھلی اسد عباس کا نا تب لوگوں کو صحیح معنوں میں پتا چلے جب آج سے تقریباً تقریباً دیر دو مہینے پہلے ایک ان کا ویڈیو آیا ہے جس میں انہوں نے ہیلپ کے لیے ویڈیو بنائی تھی آج سے دو پہلا ویڈیو جب ان کا چہرے کا رنگ بھی تقریباً کچھ ٹھیک تھا اور تھوڑے تھوڑے ویک ہوئے تھے لیکن تب تک وہ ان کے نقوش سارے تقریباً ٹھیک تھے لیکن وہ ویڈیو دیکھ کے میں یہیں سٹوڈیو بیٹھے میں نے ویڈیو دیکھی تب ہی میں نے فوراً ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی لوگوں کو میں نے بولا تھا کہ یار ہیلپ کریں ان کی دعائیں بھی ہم نے کروائیں تھی بہت وہ ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پہ لگایا بھی ہے اور اس ویڈیو کے بعد لوگوں کو پتا چلا ہے اس چیز کا کہ یار یہ واقعی ایک سویر ایشو بن چکا ہے اس کے بعد ڈے بائی ڈے ہم نے جو بھی ان کے ویڈیو دیکھی ہیں وہ گمبیر سے گمبیری ہوتے آئے ہیں مشکل سے مشکلی ویڈیو ہوتے ہیں ان کی صحت گرتی گئی ہے بلکل ہے لیکن اس طرح کیا حکومت کے کسی عددار نے رابطہ نہیں کیا کیا کسی نے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش نہیں کی ہم کوئی بتاتا ہوں ہم لاس ٹائم اس سے تقریباً ایک ماہ پہلے کے بعد ہم لاہور گئے تھے تبھی چیک اپ کے لئے گئے تھے پی کے ایل آئی اوکی تو تبھی وہ کیا ان کے جو ان کے تھے حکومت کے جو تھے اچھا وزیر اعلی وزیر اعلی اس وقت تو نگران وزیر اعلی موسی نکوی صاحب موسی نکوی صاحب موسی نکوی انہوں نے کہا تھا کہ آپ پی کے ایل آئی جاؤ تو وہاں آپ کو اچھا ٹریٹ کریں گے اوکی تو لیکن ان کی بات یہ تھی کہ یہ ڈانر اپنا لے کے آئے اچھا ٹھیک ہے تو ڈانر اپنا نہیں تھا وہ کسی بھی صورت نہیں مان رہے تھے کہ ڈانر مطلب کوئی باہر سے آئی یہ جو گردے کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا جو ریالیٹیو میں اگر کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ الیگل نہیں کر رہے تھے تو موسی نکوی نے بھی پہلے کہا تھا لیکن پھر اس نے رابطے چھوڑ دیا تھا ان کے پی اے نے ہم سے رابطہ کیا تھا تو اس ٹائم وہ ان کی کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جب در تھے زمان پارک میں تو ان کے پی اے نے رابطہ کیا کہتے کہ میں بارہ ایک بجے آپ سے ملوں گا لیکن وہ نہیں ملے تو پھر ہم ویٹی کرتے رہے کہتے ہیں ہم دو بجے آئیں گے لیکن پھر وہ نہیں ہے گورنمنٹ نے کوئی رسپانس نہیں دی آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دی کوئی رسپانس نہیں اچھا ایک ملک ریاض کا بھی ایک آیا تھا کہ ملک ریاض صاحب نے بھی ان کی کچھ ہیلپ کرنے کی کوشش کی یا کوئی پیسے دی ہیں پھر واپس ہوگے پتہ نہیں کیا آج چھوڑا وہ آج تک سمجھ مینے اس کے بارے میں کوئی نالیج ہے آپ کو اس کے بارے میں ہسپیٹل گئے تھے ہم نے علاج چیک اپ وغیرہ کروایا تھا تو لیکن وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اپنا اپنا کوئی لے کے آؤ پیشن لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے یہ تو سب رہا ہے کہ جو بھی شخص تھا جو اہلہ حدیدار بھی تھا جو مدد کرنا بھی چاہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا بھائی ڈونر آپ اپنا لاؤ ڈونر اپنا تھا باقی جو ٹرانسپلانٹ کا سین ہے وہ ہم کروا دیں گے آپ ڈونر کم از کم اپنا لاؤ لیکن لازٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ بتایا تھا کہ لازٹ ٹائم ہم نے نا ان کے نا پیٹ کے اندر جو نا ایک ٹیسٹ ہوا تھا تو انہوں نے ایکسٹے کیا تو پیٹ کے اندر نا پانی بن گیا تھا لیکن وہ جب انہوں نے چیک کیا تو وہ جو گردے خراب ہونے کی وجہ سے نا اندر پیپ بن جاتی ہے وہ ان کے اندر پیپ بن گئی تھی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے وہ جو دن ہسپیٹل میں تھا گنودگی تھی وہ کہتے تھے کہ میں سنن ہوا ہوں وہ یہ ایک ہی بات کہتے تھے میں سنن ہوا ہوں میرا دماغ سنن ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہتے کہ اب گردوں کے ساتھ ان کا جگر بھی ختم ہو چکا ان کا جگر دس پر سے یہ دس وارہ دن پہلے کی بات یعنی ان کے ڈیتھ سے دس وارہ دن پہلے کی بات ایک ہفتہ پہلے کی بات ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ ان کا جگر بھی ختم ہو گیا اگر گردے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جگر کا بھی کرنا پڑے گا لیکن یہ ایک وقت میں دونوں کٹھے کرنے پڑیں گے تب بھی بچ سکتے ہیں تو اچھا وہ جو ان کے پاس چونکہ اصد عباس ایک کامیاب آٹیس تھا تو اس کے پاس شکیئے ہیں جب آپ آروج پہ ہوتے ہیں پیسہ بھی بہت ہوتا ہے پیسہ بھی مہربان تھا اصد نے تو بہت چھوٹی عمر میں بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ہیں اور وہ شو سب کو یاد ہوگا جو جیتا تھا اصد عباس نے سنگیتا سب کچھ تھا اصد عباس کے پاس تو وہ یہی سننے میں اگر سب کچھ بک گیا اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل شیئر کرو ہاں جی وہ تو کیا کچھ تھا جو تمہیں تم نے دیکھا اور بکتے ہوئے یا جس کے بارے میں تمہارے سامنے بات اصد نے کی ہوئے میرے سامنے تو ان کے گھر تھا جو ادھر کلونی میں لیا تھا وہ بکا تھا گاڑی بھی انہوں نے بیچی ہے تو میں اس کے بعد آیا جو سنگیت آئیکون والی جو گاڑی ہیں تھیں وہ پہلے بکے ہیں تھیں اچھا تو یہ جو جو چیزیں گھر تو میرے سامنے ایک بکایا انہوں نے گاڑی بیچی تھی میں ایک گاڑی تھی وہ انہوں نے بیچی ہے ایک گھر مکان تھا ادھر ٹھیک ہے تو وہ بکا تھا تو جو جو چیزیں انہوں نے بیچی ہیں ان کے بارے میں کوئی ڈسکس کوئی بات انہوں نے کی اس دوران کچھ کہا ہو کہ یارا چیزیں بڑائیاں تھی بڑیاں ہوکیاں بیک گئیاں کچھ اس طرح کی کوئی چیز شیئر کی نہیں وہ ایک مجھے بات کہتے تھے اکثر کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ پاک سے مانگو اللہ پاک سے دعای سے مانگو اللہ پاک سے بخت مانگو اپنا با 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 کہ پیسہ تو ہر بندے کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن بخت کسی کسی کے پاس ہوتا ہے چیز نہ مانگو خوش بختی مانگو اللہ بخت لگا دے تو سب کچھ خود بخود آپ سے اوپر آجے بلکل یہ دو ماہ پہلے کی بات ہم بائک پہ جا رہے تھے ڈیلسز میں ڈیلسز کروانے کے کون کون میں اور اسد بھئے تھے ڈیلسز کروانے کے واپس جا رہے تھے ستیانہ میں گاؤں میں تو بائک کون میں چلا رہا تھا تو وہ بیچے بیٹھے تھے خود ہی ہاں جی اکثر ایسے ہی جاتے تھے اتنے ایک سٹرونگ وہ تھے ہاں جی اکثر ایسے ہی جاتے تھے کسی کے اوپر ڈیپنڈ نہیں کہ مجھے محتاج نہیں محتاج نہیں کہ میں کیوں کسی کو وہ جو اپنے سات مریض پڑے ہوتے تھے ان کو حوصلہ دیتے تھے کہ یار میں خود آ جاتا ہوں کسی ٹائم نہیں ہوتا بندہ بیزی ہوتا ہے کسی کو کیوں ٹینشن دینی ہماری اوپر آئیے تو ہم یہ خود ہی ٹھیک ہے سالو کریں گے تو ہم بائک پہ جا رہے ہیں تو مجھے کہتے یار چلو کبھی تو امتحان ختم ہو گئے کبھی تو کچھ اچھا ٹائم آئے گا تو میں نے کہا سر ادھر کوئی مکان لے لیں رینٹ بھی لے لیں ٹھیک ہے کہ میں نے نہیں ایسے کسی کو تنگ کرنا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو ماہ پہلے کی بات ہے یہ جب پوسٹ کرنے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے تب تک یعنی کہ اسی چیز سوشل میڈیا پہ نہیں آئے تو دوب میں جا رہے ہیں میں نے کہا سر اتنی گرمی ہے تو آگے تو اور زیادہ گرمی ہو نہیں ہے تو کیا کریں گے بس یار جو اللہ کو منظور ہوا دیکھی جائے گی بس اچھا سب بخوبی جانتی ہے سرد عباس کا تعلق یہ کہ میوزیکلی کرانے سے جن کا سب کا بڑا نام ہے حسن صادق صاحب علی حمزہ رضا حسن ہو گئے امانت علی ہو گئے آن ہو گئے یہ سارے لوگ ہیں یہ خود بڑے نام دا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ان کا کوئی فون آنا یا کوئی ملاقات یا کچھ ان کو دیکھا آپ نے کیسا کیسا بیہیو دیکھا آپ نے جی ان کا بیہیو اچھا تھا ان کے ساتھ مہر پاؤٹ بھی کرتے تھے ان کی اکثر مطلب جاتے تھے نا جب لاہور جاتے تھے تو ان کے گریز ٹیک کرتے تھے حمزہ بھی تو حضر کافی راز پھر بیٹھے رہتے تھے کھان آدھر سے گاتے تھے تو پھر بیٹھے تھے ان بھائیوں کے آج یہ سارے چونکہ ٹیلینٹیڈ ہے محبت تو ان کے ہم سب نے دیکھی بھی ہے نوان اگر فور ایکزمپل تم یہ سمجھو کہ اس وقت اصد تمہیں سن رہا ہے اور اصد دیکھ رہا ہے تو کیا کہنا چاہو گے اصد کو میں تو کیا کہنا چاہوں گے اسے جل کی بات کوئی اپنا پیار کوئی جذبات جو اس وقت شیئر نہیں کر سکے اب اگر کرنا چاہو تو میں بس یہی کہوں گا کہ یہ دنیا کے لیے ایک میسی دے گئے ہیں اصد بھائی کہ دنیا مجھے میں نے ان سے میوزک کم سکھ لیکن انہوں نے مجھے دنیا داری ایسی سکھا دیا کہ مطلب میں کبھی بھی کہیں فیل نہیں ہو سکتا تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا تو میں یہی ان کا شکر گزار ہوں بس تو اسی بات کی وہ مطلب کروٹ لیتے تھے میں ان کو دبارہ ہوتا تھا مجھے کہتے تھے یار نمان تم میرا اکی سٹوڈنٹ ہوئے ہیں نمان تم میرا اکی سٹوڈنٹ ہوئے ہیں یہ بات کہتے ہیں واقعی وہ کچھ نصیب استاد ہیں جن کو ایسے سٹوڈنٹ ملے ہیں سمجھیں گے آپ کہ یہ میں خود سے کہہ رہا ہوں یہ ان کے ورڈ ہیں یہ میرے نہیں جو زوال میں اپنے استاد کے کام آئے ان کے ساتھ رہیں چنوان کچھ سناوگے کچھ سنانا پسند کروگے ہمیں میں کوشش کرتا ہوں ان کے جیسا میں ہوں بھی نہیں یہ ایک ٹربیوٹ ہوگا تیرے باجوں کنوں دسان دسیاں نی جان دیاں تیرے باجوں کنوں دسان دسیاں نی جان دیاں رکھا بھی تے کتے رکھا رکھیاں نی جان دیاں تیرے باجوں کنوں دسان دسیاں نی جان دیاں آرنا جانا بند ہویا کدام ایک سور آکھا بابا اے نو تقدیر کہہ دے یا میں نوے شور آکھا درد دیاں لزتا لزتا بھی چکھیاں نی جان دیاں رکھا بھی تے کتے رکھا رکھیاں نی جان دیاں تیرے تیرے باجوں کنوں دسان دسیاں مقام اتا فرمائے اور جتنے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں ان کو چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو چاہتے رہیں گے ان کا کام ہمیشہ زندہ رہے گا نمان بہت شکریہ لاس پہ کچھ کہنا چاہو گے میں یہی کہنا چاہوں گا جیسے مجھے وہ دعایں دے رہے تھے کہ انشاءاللہ آپ کچھ بنو گے تو کچھ بننے سے یہی ہے کہ مطلب اب واقعی کچھ بننا پڑے گا ان کے لئے ان کے نام زندہ رکھنے کے لئے ہیں تو اور بھی لیکن مجھے اور کوشش کرنی پڑے گی تو یہ تو اب لازمان ہو گیا نا تو اب بس اوٹ چاہیے کسی کی تو یہ کوئی سارا بننے کے لئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں تک ہو سکا آپ ہمارے بھائیوں ہم سے رابطے میں رہیے اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ سب بھی ضرور نمان کو جو جو بھی سن رہا ہے آپ بھی ضرور جس جس بھی میڈیم میں ان نمان کے ساتھ ضرور اپنی محبتوں کا اظہار رکھے گا اس نے بڑا حق ادا کیا ہے اور ونس اگین تینکیو سو مچ نمان اپنا بہت سارا خیال رکھنا تم بھی اور جود ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا اب ہی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے کہیں میں جائیے گا سٹی ٹیون ون